آج بشلیشن ماسٹر سٹوک میں ہوگا اس خطرے کا جس کی آج پچھلے کچھ مہینوں سے تیزی سے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے یہ خطرہ ہے خالستان آتنگ کے دوبارہ سر اٹھانے کا پچھلے دو ہفتوں میں خالستان آتنگ کیوں کی کئی واردات سامنے آ چکی ہے اور تازہ معاملہ محالی میں انچیلیجنس ویبھاگ کے دفتر پر حملے کو لے کر ہے حالانکہ اس حملے میں کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا لیکن اس حملے نے ایسے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے جو اب تک سامنے نہیں آئے تھے سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ہتھیار جس سے محالی میں حملے کو انجام دیا گیا یہ ہتھیار پتا ہے کونسا ہے؟ RPG یعنی Rocket Propelled Grenade RPG جمہو کشمیر میں اکہ دکھا بار ہی آتنگیوں کے ہاتھ میں نظر آیا تھا اکہ دکھا بار اس ماملے میں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پنجاب پولیس نے اب سے کچھ دیر پہلے راکٹ لانچر کو برامت کر لیا ہے پولیس نے شک کے آدھار پر بہت سارے لوگوں کو حراست میں بھی لیا ہے حراست میں لیے گئے لوگوں سے پوچھتاش ابھی چل رہی ہے پولیس کو کئی اہم سراغ ملے ہیں لیکن انہیں گوپنی رکھا گیا ہے جلد ہی اس ماملے میں کچھ نئے خلاصے ہونے کی امید ہے راکٹ لانچر بھلے ہی برامت ہو گیا ہو لیکن اس کا پنجاب پہنچ جانا یہ بتا رہا ہے کہ آئی ایس آئی اب پنجاب میں پوری طاقت جھوک رہی ہے اور خالستان کی آگ پھر سے بھڑکانے کے لیے اس نے نہ صرف نیا سنگٹن بنا لیا ہے بلکہ آتنگ کے کئی نئے موڈیولز اور چہرے بھی تیار کر دیئے ہیں پاکستان کی اس خالستان والی سازش کو ڈی کوڈ کرنا آج ہماری ذمہ داری ہے اور ضروری بھی ہے اور اسی لئے ماسٹ سٹوک کی ایک آور سٹوری آپ کو دیکھنی چاہیے محالی دھماکے میں بھلے ہی نقصان کم ہوا ہے لیکن یہ دھماکہ کتنا بڑا اور خطرناک ہے کہ سمجھنے کے لیے پہلے آپ ان تصویروں کو دیکھیں ان تصویروں میں آپ نے جس گھا تک ہتھیار کی تواہی دیکھی اسی ہتھیار کا استعمال محالی میں حملے کے لیے کیا گیا اور اسی ہتھیار کے قارن محالی کے حملے نے سرکشہ ایجنسیوں کی نیند اڑا دی ہے کیونکہ حملے میں نقصان بھلے ہی کم ہوا لیکن حملہ RPG یعنی راکیڈ پروپیلڈ گرنیڈ سے کیا گیا اور RPG سے حملہ دیش کی آنترک سرکشہ کے لحاظ سے کسی بہت بڑے خطرے کی آہٹ ہے نو مائی وقت رات کے پونے آٹھ محالی کا سیکٹر 77 دھماکوں کی آواز سے دہلو کچھ ہی پلوں میں یہ صاف ہوا کہ محالی کے خوفیہ ویبھاگ کے دفتر کی دوسری منزل کو نشانہ بنا کر ایک حملہ کیا گیا ہے اور اس حملے کی آنکھوں دیکھی بتا رہے ہیں ہمارے سمواردادا سچن کمار حالانکہ اس حملے سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا لیکن حملے کی جو تصویریں سامنے آئی انہیں دیکھ کر سرکشہ ایجنسیوں کے ہوش اڑ گئے دھماکے کے بعد پہنچی فورنسک ٹیم کو موقع پر RPG حملے کے پختہ ثبوت ملے ان دو تصویروں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ RPG کا حملہ تھا خوفیہ ویباک کی امارت سے ملے ویسپوٹک کے افشیش یہ بتانے کے لیے خافی تھے کہ حملہ RPG سے ہوا لیکن گنیمت رہی کہ نقصان زیادہ نہیں ہوا پولس کا ماننا ہے کہ ویسپوٹک کو امارت کے سامنے سڑک یا میدان سے پھیکا گیا تھا یہاں سے دوسری طرف جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ والا ایریا جو ہے یہ خالی گراؤنڈ جو ہے یہاں یہ پارکنگ کا جو پلیس ہے اس کو جو ہے بیسکلی پولیس کے جو ادھیکاری کرمچاری ہیں اس کو پارکنگ پلیس کے طور پر جو ہے استعمال کرتے ہیں اور یہاں یہی سے اسی پلیس سے جو ہے فلحال یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ بلاس جو ہے راکٹ لانچر کے جریے جو ہے وہ کیا گیا تھا عام طور پر RPG سے حملہ کافی بڑا اور بھیانک ہوتا ہے فورنسک جانچ میں یہ بھی ساف ہو چکا ہے کہ گرینیٹ TNT جیسے ویسپوٹک سے تیار کیا ہوا تھا لیکن اس حملے سے زیادہ نقصان نہیں ہوا جو ایکسپلوزیو استعمال ہوا ہے وہ TNT لگ رہا ہے باقی اس میں جس طریقے سے انسیڈنٹ ہوا ہے شام کے ٹائم اس ٹائم کمرے میں کوئی نہیں تھا اور ایمپیکٹ دیوار پہ آئے اس لئے نقصان کوئی نہیں ہوا ہے RPG سے حملہ اور TNT جیسے ویسپوٹکوں کا استعمال یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی بڑے دھماکی کی سازش تھی لیکن دھماکہ اتنا بڑا نہیں ہوا اور نقصان بھی زیادہ نہیں ہوا سوال یہ ہے آخر کیوں اس کی پہلی تھیاری یہ ہے کہ گرینیڈ پہلے کھڑکی کے ایک کانکریٹ والے حصے سے ٹکرایا جس سے اثر کم ہو گیا گرینیڈ کیسے ٹکرایا اس کی جانج کی ہمارے رپورٹر سچن کمار نے دوسری تھیاری ہے کہ گرینیڈ کانچ کی کھڑکی توڑ کر عمارت میں پہنچ تو گیا لیکن وہاں پھٹا نہیں اس حملے میں نقصان بھلے ہی کم ہوا ہے لیکن اسے ایک بہت بڑے خطرے کی آہٹ مانا جا رہا ہے اب تک ملے سراغوں سے یہ صاف ہو چکا ہے کہ اس حملے کا بلوپرنٹ پاکستان اور آئی ایس آئی نے تیار کیا ہے اور کوشش بھارت میں ایک بار پھر خالستان کی آگ کو بھڑکانا ہے دیکھیں پاکستان بھارت میں ایک بار پھر سے خالستان کی آگ بھڑکانے میں لگا ہوا ہے یہ بلکل کلیر ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت تو پچھلے کچھ دنوں میں جو باردات ہو رہی ہے اس کی کرونالوجی سے آپ سمجھ لیجئے سب سے پہلے 29 اپریل پٹیالا میں خالستان ساپنا دیوست مرانے کی کوشش ہوتی ہے اور وہاں جھڑپ ہوتی ہے اس کے بعد پانچ مئی کو آئیے کرنال میں ببر خالصہ کے چار آتنگ کی ویسپوٹک کے ساتھ بقاعدہ گرفتار کیے جاتے ہیں اور آئی ایڈی کے ساتھ بھی ان کو گرفتار کیا جاتا ہے آٹھ مئی کو آڈی ایکس کے ساتھ دو لوگوں کو ارس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سات مئی کو کانگڑا میں ہیماچل پردیش ویدان سبا کے گیٹ پر خالستانی جھنڈے لگایا جاتے ہیں سات مئی کو یہ سب کچھ ہوتا ہے صرف واردات کی chronology یا chronology ہی آئی ایس آئی کے آپریشن خالستان کے active ہونے کا اشارہ نہیں کر رہی ہے بلکہ ای بی پی نیوز کو کچھ خوفیہ inputs بھی ملے ہیں جو اس کی تصدیق کر رہے ہیں ای بی پی نیوز کو ملے ان خوفیہ دستا ویزوں سے پاکستان کے آپریشن خالستان کی پوری تصویر صاف ہو جاتی ہے ان خوفیہ دستا ویزوں کے مطابق آپریشن خالستان کے لیے آئی ایس آئی بڑے سطر پر تیاری کر رہی ہے خوفیہ input کے مطابق آئی ایس آئی پنجاب میں آتنگ پھیلانے کے لیے نیا سنگٹھن تیار کر رہی ہے نام ہے لشکر ایک خالصہ اس سنگٹھن میں شامل یواؤں کو افغان لڑا کے ٹریننگ دے رہے ہیں جو رپی جی چلانے میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی امر خالستانی کے نام سے فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا پلاتفارنز پر اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں ان اکاؤنٹ کے ذریعے یواؤں کو خالستان کے نام پر بھڑکا کر آتنگ کی دنیا میں شامل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے آئی ایس آئی کی کوشش اب کشمیر اور پنجاب دونوں میں آتنگ کی آگ بھڑکانے کی ہے خوفیہ سطروں کے مطابق اس سنگٹھن میں پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی پنجاب ہریانہ اور کشمیر کے ستھانی گینگسٹروں اور اپرادیوں کو شامل کر رہی ہے جس سے آتنگ کی گھٹناوں کو انجام دیا جاسکے سطروں کے انسار گت دیوس محالی انٹیلیجنس آفیس میں ہوئے دماغے میں بھی ستھانی گینگسٹروں کا ہاتھ ملا ہے جنہیں پکڑنے کے لیے چھاپے ماری کی جا رہی ہے لشکر خالصہ کی سازش کو انجام دینے کے لیے آئی ایس آئی کئی دیشوں میں خالصتان سمرتھکوں کو جوڑ رہی ہے اور کئی پرانے چہروں کو پھر سے ایکٹیو کیا جا رہا ہے دیکھیں آئی ایس آئی کئی دشکوں سے پاکستان میں خالصتان سمرتھکوں کو پال بوس رہی ہے اور خوفیہ انپوٹ یہ بتا رہا ہے کہ اب آئی ایس آئی نے انہیں ایکٹیو کر دیا ہے کون ہیں وہ چہرے میں آپ کو سلسلیوار طریقے سے بتانا شروع پہلا چہرہ نوٹ کر لیجئے گوپال سنگھ چاولہ اس کا نام ہے یہ پاکستان گرودوارہ پرابندن کمٹی کا سچو ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت نسدی کی آفز سعید کا خالصتان سمرتھک تو ہے ہی اب دوسرا نام آپ دیکھ لیجئے ہروندر سنگھ رندہ جو ہے وہ دوسرا نام ہے اور شخص کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ خالصتان سمرتھک ہے ہی لیکن اس وقت لاہور میں آئی ایس آئی کا سیف ہاؤز اس کا ٹھکانہ بنا ہوا ہے اور حال میں جتنی بھی واردات ہوئی ہے یہ سب سے زیادہ active رہا ہے لودھیانہ کوٹ دھما کا کرنال والی سازش اس کا ماسٹر مائن ہے ہروندر سنگھ رندہ اور اس کے بعد اب تیسرا نام آتا ہے ایک اور خالصتانی آتنگ کے بڑے چہرے کا جس کا نام ہے وادوہ سنگھ بببر یہ ہے وادوہ سنگھ بببر چہرہ بہت ساف نہیں تصویر جو آخری اس کی تھی وہ یہی تھی یہ پاکستان میں ہی بیسٹ ہے انٹرنیشنل جو بببر خالصہ انٹرنیشنل ہے اس کا یہ پرمک ہے اور اس کا ٹھکانہ پاکستان میں ہے آئی ایس آئی کی سرپرستی میں یہ بھی ہے چوتھا نام جگتار سنگھ تارا کا آتا ہے یہ جو چوتھا نام ہے اس کو بھی دیکھیں آپ خالصتان ٹائگر فورس کا یہ چیف ہے پرمک کہلاتا ہے یہ اور ساتھ میں بتائے جاتا ہے کہ وادوہ سنگھ کے بببر خالصہ انٹرنیشنل سے کبھی یہ جڑا ہوا کرتا تھا بڑا قریب ہی تھا بعد میں اس نے خالصتان ٹائگر فورس جو ہے وہ شروع کی اور بھارت پہ کئی آتنکی واردات کا یہ ماسٹر مائن رہا ہے پانچوہ نام آپ دیکھئے گرپت ون سنگھ پننو پننو آتنکی سنگٹان سکھ پور جسٹس ایس ایف جے کئی بار یہ نام سنا ہوگا یہ پروکتہ ہے انٹرنیشنل پہ خوب چھایا رہتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے عجیب و غریب دھمکیاں دیتا پھرتا ہے خود کو ایس ایف جے کا لیگل ایڈوائزر بھی کہتا ہے اور اس بھی محالی حملے کی ذمہ داری لیتے ہوئے ہیماچل پردیش میں بھی حملے کی دھمکی دی ہے امریکہ کی ناغرکتہ اس شخص نے لے رکھی ہے گرپت ون سنگھ پننو اس کا نام ہے حالانکہ جانچ ایجنسیا محالی حملے کے پیچھے ہروندر سنگھ رندہ کا ہاتھ مان رہی ہے جو پچھلے کچھ مہینوں سے پنجاب میں لگاتار آتنکی واردات کو انجام دے رہا ہے لیکن اب آتنکیوں کے ہاتھ میں RPG آنا آپ سمجھ رہے ہیں بہت خطرناک ہے اور اگر نہیں تو اس رپورٹ سے سمجھئے کیوں ایسا ہم کہہ رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ محالی میں RPG 22 سے حملہ کیا گیا لیکن RPG 22 سے حملہ ہونا کئی سوال کھڑے کرتا ہے اور بہت سے بڑے خطرے کی آہد بھی کیونکہ بھارت اور پاکستان کی سینا RPG 22 کا استعمال نہیں کرتی ہے اس کا استعمال افغانستان میں طالبان لڑا کے کرتے ہیں تو کیا اب پاکستان طالبان کے ہتھیار بھارت میں داخل کروا رہا ہے RPG 22 کو عام انسان آپریٹ نہیں کر سکتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سینا RPG ٹرینڈ آتنکی بھارت بھیج رہی ہے تیسرا سوال یہ کہ RPG جیسا ہتھیار ڈرون سے نہیں بھیجا جا سکتا تو کیا اسے نشے کی تسکری والے روٹ سے بھارت بھیجا گیا پچھلے سال جمہو کشمیر میں پاکستانی آتنکی اسمان سے RPG سات برامد ہوا تھا گاٹی میں ایک ویدیشی آتنک وادی سے پورے دو دشک بعد RPG برامد ہوا تھا اور اب RPG کا پنجاب پہنچنا سرکشہ ایجنسیوں کے لیے نیا سردرد ہے قریب 500 میٹر تک صحیح نشانہ لگانے والا یہ ہتھیار VIP سرکشہ کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے اس لیے محالی دھماکہ بھلے ہی چھوٹا تھا لیکن بڑے خطرے کی آہت بھی آج کل دیش میں یہ مددے خبر بنے ہوئے ہیں اور یہ مددے ہیں ہنمان چالیسہ کا پارٹ، واران اسی کی گیانواپی مسجد کے نیچے مندر، تاج محل کا تیجو محالے ہونا اور اس لسٹ میں آج ایک نیا مددہ بھی جڑ گیا ہے قطب منار کا وشنو ستم ہونا سماج کے ایک ورد کے لیے یہ بڑے مددے ہو سکتے ہیں لیکن کیا یہ ضروری مددے ہیں یا پھر دیش کے ضروری مددے کے طور پر روپے کا گھرنا، بے روزگاری، مہنگائی اور ارث ویوستہ کو بھی دیکھا جانا جائیے کیونکہ ایک بہت پرانی کہاوت ہے بھوکے پیٹ، بھجن نہیں ہوئے گوپالا اور اس لیے آج ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا دھارمک مددوں کی آڑ میں دیش کے اصلی مددے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں دب رہے ہیں ماسٹر سٹروک کی اگلی رپورٹ اسی پر آدھارت ہے ساڑھے بہتر میٹر لمبی کتب منار یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے قریب آر سو سال پرانی یہ امارت بھارت کا گورو ہے لیکن اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کتب منار نہیں، وشنو ستمب ہے دلی میں کتب منار کے پاس آج کچھ ہندو سنگٹھنوں کے کارکرتہ پہنچ گئے وہ کتب منار کی طرف بڑھ رہے تھے اور دعویٰ کر رہے تھے کہ وہاں پر وہ حنمان چالیسہ پڑھیں گے سمواد آتا جینین رکمار کی رپورٹ دیکھئے آپ کتب منار دیکھ سکتے ہیں دلی کے مہرولی میں استحت ہے دیش اور دنیا میں یہ اس کی خیاتی ہے اور اس کتب منار کے ٹھیک سٹے سڑک پر پردرشن کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھگوہ جھنڈا لے کر کچھ لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں نارے بازی کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جو پلیکارڈ ہے ہماری مانگ ہے کہ ہمارے تیرے تستلوں کو مسلمانوں کے چنگل سے مخت کیا جائے اور ہماری اس کو تو منار کا نام بھی ہندو اس کے بلیک وشنوب رکھا جائے جیسا کہ میرے پلیکارڈ پر انکیت ہے ہمارا جو دیش سناتنوں کا دیش رہا کسی بھی کارنوز جس نے بھی اس کے سوروپ کو بدلا پہلے تو جو عمارتوں کے ساتھ سرچھڑ چھڑ جو سوروپ بدلا گیا تو ہمیں پورتے دوارے سے اسی سوروپ میں چاہیے یہاں پہ مورتیاں ملی ہیں وشنوبھاگوان کی تو یہ استمب جو ہے وشنوبھاستمب کے نام سے جانا جائے کیوں کتو منار کو وشنوبھاستمب کے نام سے جانا جائے اس میں سکش ہے اندر اس میں ہائی کوٹ ساکیت کا وہ ہے اس کے اندر سکش ملے ہیں آج کتو منار کے اتحاس پر سوال اٹھے کل یہی سوال تاج محل کے اتحاس پر بھی اٹھے تھے تاج محل تو دنیا کے ساتھ اجوبوں میں شامل ہے آج تک تو اتحاس میں یہی پڑھا تھا کہ تاج محل کو شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں بنوائے تھا لیکن ایک بار پھر سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ تاج محل نہیں بلکہ ایک شیو مندر تیجو مہالے ہے الاباد آئی کورٹ کی لکنو بینچ میں ایک یاچکہ دائر ہوئی ہے جس میں تاج محل کے تیخانے کے بائیس دروازے کھولنے کی مانگ کی گئی ہے یاچکہ کرتا کا کہنا ہے کہ تاج محل کو لے کر سسپینز برقرار ہے یہ صاف ہونا چاہیے کہ وہاں شیو مندر ہے یا مقبرا اگر بند دروازے کھولیں گے تو یہ ویواد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا تاج محل کے بند دروازے کھولنے پر ہائی کورٹ کی طرف سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے پچھلے دنوں یہی سوال وارانہ سی کے گیانواپی مسجد کو لے کر بھی اٹھائے گئے دعویٰ ہے کہ یہ مسجد ہندوؤں کی زمین پر ہے اور مسجد کے نیچے شیو لنگ موجود ہے وارانہ سی میں کاشی وشونات مندر کوریڈور سے سٹی ہوئی ہے گیانواپی مسجد کورٹ میں پانچ محلاؤں نے شرنگار گوری مندر میں روز پوجہ ارچنا کی مانگ کی تھی وہ مندر جو مسجد کی دیوار سے سٹا ہوا ہے کورٹ میں ویڈیوگرافی کے آدیش دیئے گئے ہیں سروے شروع بھی ہوا لیکن مسلم پکش کے کمیشنر بدلے جانے کی مانگ کو لے کر سروے رکا ہوا ہے پر سوال یہ ہے کہ کیا دیش کے اصلی مددے یہی ہیں کیا دھارمک مددوں کی آڑ میں دیش کے اصلی مددے چھپائے جا رہے ہیں سوال اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ دیش کے آرتھیک حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں دولر کی مقابلے روپیہ سب سے نچلے ستر پر ہے پچھلے سات مہینے سے مہنگائی در بڑھ رہی ہے دیش کے ودیشی مطرہ بھنڈار میں ریکارڈ کمی آئی ہے بے روزگاری در میں بھی اضافہ ہوا ہے سب سے پہلے روپیہ کی بات کرتے ہیں کل دولر کی مقابلے روپیہ کی قیمت ریکارڈ ستتر روپیہ اکتالیس پیسے تک پہنچ گئی اب یہ سمجھئے کہ اس کا عام آدمی پر کیا اثر ہوگا پہلا بڑا اثر تو یہ ہوگا کہ تیل کیا آیات مہنگا ہو جائے گا ودیشوں سے آنے والا سامان مہنگا ہو جائے گا ودیشوں میں شکشہ حاصل کرنا مہنگا ہوگا اس کے علاوہ مہنگائی کی مار بھی لگاتار پڑ رہی ہے پشلے سات مہینے سے لگاتار مہنگائی در بڑھتی چلی جا رہی ہے ستمبر 2021 میں جو مہنگائی در 4.35 تھی وہ اب بڑھ کر 6.95 ہو گئی ہے اس طرح سے دیش کے ودیشی مدرہ بھنڈار میں بھی بھاری کمی درج کی گئی ہے ستمبر 2021 میں دیش کا مدرہ بھنڈار 642 بلین امریکی ڈالر یعنی قریب 49,61,000 کروڑ روپے کا تھا جو اب گھڑ کر 598 بلین امریکی ڈالر یعنی قریب 46,22,000 کروڑ روپے رہ گیا ہے یعنی صرف 8 مہینے میں دیش کے ودیشی مدرہ بھنڈار میں 45 بلین امریکی ڈالر کی کمی آ چکی ہے اس طرح سے مائی 2022 میں دیش کی بیروزگاری در 7.8 پرتشت ہو گئی ہے اسی لئے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیش کی ارثی بیوستہ ہی ٹھیک نہیں رہے گی تو پھر ہم آگے کیسے بڑھیں گے ڈراغن کی دوستی میں لگی لنکا میاگ کبیر کی نگری میں کنگالی سے مچا بوال جنتا کے آکروش سے ہل گئی سرکار چینی خرض لے کر بھلائی تھی کنگالی اجگر چال میں پھسے شری لنکا میں اب کیسے تھمے کی بربادی چینی خرض کے جال میں پھس گیا ہے شری لنکا جنتا کا پیٹ خالی ہے جیب خالی ہے اور خصہ ساتھوے آسمان پر ہے یہی ہوتا ہے جب نیتا اپنے سوارت کے چلتے دیش کے ہتوں سے سمجھوتا کر لیتے ہیں شری لنکا کو برباد ہوتے دیکھا تو جرتا کا غصہ آگ کی شکل میں پھوچا یہ جلی ہوئی بسے اسی غصے کی گواہی دے رہی ہیں یہ حال تب ہے جب پورے شری لنکا میں کرفیو لگا ہوا ہے لیکن اس سے سڑکوں پر اترے پردرشنکاریوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نتیجہ ستہ پکش کے نیتاؤں کو جان بچا کر بھاگنا پڑ رہا ہے پور پی ایم مہندہ راج پکشے اور ان کے پریوار کو تو نیول بیس پر پہنچ کر جان بچانی پڑی راشپتی گوٹا بایا کے دفتر کے باہر ہنگامہ ہوتا رہا حالات اتنے خراب ہے کہ کرفیو لگانے کے باگجود راشپتی گوٹا بایا کو لوگوں سے شانتی کی اپیل کرنی پڑی میں سبھی سے اپیل کرتا ہوں کی شانتی رکھیں پڑیوں کا خوصہ پھوٹ پڑا سرکاریوں کے بیچ گھرے ایک شریلنکائی سانسد نے خود کو گولی مال لی یہ اس پاس چھوپ سے دیکھتا ہے کہ شریلنکا کے ورطمان گمبھیر آرثک سنکٹ کے لیے راجپکچھا سرکار کی پور اور ارسپانسبل فسکل مینجمنٹ پالیسیز جمعیدار نہیں ہیں راجپکچھا سرکار کی دوارہ جو ڈپٹ پالیسیز تھی وہ بھی بہت ہی گہ جمعیدارانہ طریقے سے اسے سنجالیت کیا گیا شریلنکا لگاتار کرچ پہ کرچ لیتا گیا لیکن اسے وہ کیسے واپس کرے گا اس کے بارے میں شریلنکا نے کوئی بیچار نہیں کیا لیکن لوگ دو بار راشپتی رہے مہندہ راجپکشے اور موجودہ راشپتی گھوٹا بایا سے ناراض کیوں ہیں وجہ ہے بھاری قرض کے چلتے شریلنکا کے بگڑے حالات شریلنکا کے پاس باہر سے سامان منگوانے کے لیے ودیشی مدرہ نہیں بچی ہے نہ تو پیٹرول منگوا سکتے ہیں نہ جیون رکشک دوائیاں آ سکتی ہیں نہ کھانے پینے کی چیزیں منگوائی جا سکتی ہے زندگی رکھی تو قدم سڑکوں پر نکل آئے عام ضرورتوں کے سامان کے لیے لمبی لائنیں ہیں بجلی کی کمی سے لمبے کٹ لگ رہے ہیں یہ حالات بنے ہیں چین کی اجگر نیتی میں پھسنے کی وجہ سے شریلنکا فریڈم پارٹی کے راج میں شریلنکا نے بھارت کو درکنار کر چین کے ساتھ دوستی بڑھائے 2010 سے 2020 کے بیچ چین شریلنکا میں سب سے بڑا نویشک بن گیا اسی دور میں شریلنکا چین کے بیلٹ اور روڈ پروجیکٹ کا حصہ بن گیا انہی کے راج میں شریلنکا نے ہمبن ٹوٹا اور کولمبو پورٹ 99 سال کے لیے لیس پر دے دیئے خوب پیسہ آیا اور خوب مفت کی یوجناو میں اڑایا پر کرونا کال میں سیدھا اثر کمائی پر پڑا اور تب شریلنکا ایک ایسے جال میں فز گیا جہاں اب اس کے پاس کرد چکانے کو بھی پیسے نہیں ہیں بھارت بھی اس پورے ماملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں بھارت کی نیبر فورس نیتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارت نے اسی سال میں ہی شریلنکا کے لوگوں کو 3.5 ارب ڈالر سے زیادہ کا سائیوگ دیا ہے اتحاسک سمبندھوں کے ساتھ شریلنکا کے قریبی پڑوسی دیش کے روپ میں بھارت وہاں لوگتانتر ستھرتا ایوام عارتھک ستھتی کے پٹری پر آنے کا پورا سمرتھن کرتا ہے وہیں چین پھر سے شریلنکا پر نیا قرض کے نام پر ڈورے ڈال رہا ہے جو بھارت کے لیے چنتہ کی بات ہے بھارت اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ چائنہ جیسا وستاروادی اوکنیویشوادی آدھرپتیوادی اور اوسروادی راشتر شریلنکا کی اس کمبھیر عارتھک اسططی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے وہ اس کو اس کا شوشن کرتے ہوئے اپنے آدھرپتیوادی منصوبہ کو شریلنکا میں تھوپنے کی کوشش کر سکتا ہے اور یدی چائنہ کا پر بھاو شریلنکا میں اور ادھرک بڑھتا ہے تو یہ بھارت کے اسٹریجک انٹریسٹ میں بھی نہیں ہوگا لیکن جس طرح چین نے قرض کا جال بنا ہے اس سے نکلنا شریلنکا کے لیے آسان نہیں ہوگا یہ اجگر نیتی ہے کیا میں آپ کو سمجھاتی ہوں چین سب سے پہلے اس میں کرتا کیا ہے پیسے دیتا ہے یا تو نیویش کے طور پر یا پھر قرض کے طور پر وہ کسی بھی ملک کو پیسے دیتا ہے اس کے بعد شرکنجا جو ہے وہ کسنا شروع کر دیتا ہے اب شریلنکا کے ساتھ ایسا ہی کیا چین نے اس وقت شریلنکا میں چین کے پچاس پروجیکس چل رہے ہیں 50 ایسے پروجیکس ہیں شریلنکا کو کرز دینے کے ماملے میں چین دوسرے نمبر پر ہے شریلنکا ایک کرز میں چین کا حصہ کتنا ہے 10 فیصد کے آس پاس شریلنکا میں وکاس پر یوجنا میں حصہ داری کتنی ہے 23 فیصد کے آس پاس اس طرح بی آر آئی پروجیکس کے تحت چین نے کرز اور نیویش کتنا کیا ہے 85,000 کروڑ روپے کا دیکھا آپ نے اس طرح چین جال پھیلاتا ہے اپنے شکار کو دھیرے دھیرے جا کرتا ہے اور پھر لوٹ کرتا ہوا چین دکھائی دیتا ہے چین کا شریلنکا پر اس وقت کل کرز کتنا ہے 3,95,000 کروڑ روپے 3,95,000 کروڑ روپے اس میں سے شریلنکا کو اس سال 50,000 کروڑ روپے چکانے ہیں 5 سال میں کل 1,94,000 کروڑ روپے شریلنکا کو چین کو واپس دینے ہیں اتنا ہی نہیں اگر شریلنکا نے بی آر آئی پر کام روک دیا تو فینلٹی الگ سے دینی پڑ جائے گی اگر کرز نہیں چکا پایا تو شریلنکا پروجیکس پر چین کا قبضہ ہو جائے گا اسے کہتے اجگرنی تھی چین شریلنکا کو مجبور کر اپنی شرطیں منوائے گا لیکن چین یہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ اس کی حرکتوں سے جنتا میں غصہ بڑک رہا ہے اور اسی وجہ سے اس نے شریلنکا میں رہنے والے اپنے ناغرکوں کو سرکشہ بڑھانے کا نردیش دے دیا ہے شریلنکا میں جنتا کے آکروش کے بعد پردان منتری مہندہ راجپکشے کو اسطیفہ دینا پڑ گیا ابھی پردرشنکاری راشپتی گھوٹا بایا راجپکشے کا اسطیفہ جاتے ہیں راشپتی گھوٹا بایا دھرم کی شرن میں بچنے کا راستہ اس بیچ کھوٹ رہے ہیں سمجھئے کنیکشن شریلنکا میں کرفیو کے بعد بھی لوگ ڈٹے رہے ہزاروں پردرشنکاری سڑکوں پر جمیں ہوئے ہیں کہیں پر ہنگامہ ہو رہا ہے کہیں پر آگزل دراصل جرتہ سرکار سے ناراض ہے پردرشنکاری راشپتی گھوٹا بایا راجپکشے کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گھوٹا بایا کو دھرم کی شرن لینی پڑ رہی ہے پردرشنکاری پردانمنٹری مہندہ راجپکشے کے بعد اب راشپتی گھوٹا بایا راجپکشے کا اسطیفہ مانگ رہے ہیں لیکن گھوٹا بایا اسطیفے کے لیے تیار نہیں ہے شرلنکا ایک بودھ دھرم بہول دیش ہے جہاں قریب 70% آبادی بودھو کی ہے یہاں کی راجنیتی میں چار پرموک بودھ مالوٹہ جس کے مہانائک ہے سدھارت سمانگلا تھےرا آزگری جس کے پرموک ہے گنرطنا تھےرا عمرپورا جس کے پرموک ہے دودام پھلا چندر شری تھےرا اور رامنیا انمانڈل جس کے پرموک ہے مہ کھولے ویملا تھےرا ان سبھی نے راشپتی گھوٹا بایا کو پتر لکھ کر جنتہ کی راحت کے لیے نیتیا بنانے اور انترم سرکار کے گھٹن کا انرود کیا تھا اتنا ہی نہیں ان دھرم گروہ نے پردرشن کاریوں پر حملے کا کھڑا ویروت کیا ہے یہ باتیں گھوٹا بایا کے خلاف جاتی ہیں اب راشپتی دھرم گروہ کے ذریعے پردرشن کاریوں کو شاند کرانے کی کوشش میں ہیں تصویریں جو سامنے آ رہی ہیں وہ بتاتی ہیں پردرشن کاریوں میں کچھ بہت لیکن ویپکش چار مکھ مانگو پر اڑا ہے راشپتی گھوٹا بایا ستیفہ دے دوسرا 18 مہینے کے لیے انترم سرکار کا گٹن ہو شرلنکا میں راشپتی پرانالی کو ختم کیا جائے راشپتی سے زیادہ عدکار سنسط کے پاس ہو گھوٹا بایا ان مانگو کا سمرتن ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے